ہلو گوڈ مورننگ آپ سب کیسے ہیں اچھے سے ہوں گے تہہا پر دیکھئے بچے ہوئے چابل سے ایک نئی ریسیپی لے کر آئے ہیں تو ویڈیو پر لاشت تک دیکھئے گا ہم کیسے بناتے ہیں وہ آپ کو پورا جانکری ہو جائے گا تہہا پر دیکھئے پہلے سب سے پہلے گاجر لیے پیاج لیے لہ سن لیے سارے سامان جتنے بھی ہم آپ کو دکھائے ہیں وہ سارے سامان اس میں ڈال دیتے ہیں یہ آلو کو خدوکس کر لیے ہیں تھوڑا سا لیے ہیں سجی یہ لیے ہیں رروٹ یہ ہے چابل اس کو اچھی طرح سے ہم مت دیئے تھے نمک سوادنسا تھوڑا سا ہلدی پوڈر مرچی پوڈر اور گول کی پوڈر یہ تینوں لے لینا ہے اور یہ سب کو بینہ پانی کا ملانا ہے پانی اس میں نہیں ڈالنا تو اس طرح سے دیکھئے ٹائٹ ڈو ایک تیار کر لینا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تیار کر لیے اور اس طرح سے لمب لمب سیپ میں اس کو ہم بنا لیے ہیں اب یہاں پر ادھر پانی بھی گرم ہو رہا ہے جو ابھی کھول گیا ہے تو اس میں سارے اس کو ڈال دیتے ہیں دو منٹ سے تین منٹ تک اس کو پکائیں گے زیادہ دیر تک نئے پکانا ہے اور پکانے کے بعد اس کو نکال لیں گے اور تھوڑا دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے ویل اکان کو پریش کر لیجئے اور میرے ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے سیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور میرے چینل پر اسی طرح سے نئے نئے ریشپی آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کڑائے گئے ہیں اس میں تھوڑا سا ریفائن ڈال دیئے ہیں ویسے پیاج ڈال رہے ہیں آپ چاہیں تو اور بھی سبجی ڈال سکتے ہیں جس سے سیملا گاجر یہ ڈال سکتے ہیں پر ہم یہاں نئے ڈالیں کیونکہ پہلے سے بھی ہم ڈال چکے ہیں تو ہم نئے ڈالے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں پہ پہلے بنا کریں اس میں مسائلیں ڈالنے کے بعد گھلکی پورڈر، مرچ پورڈر، حلدی ڈالنے کے بعد یہاں پر سارس ڈال دیئے ہیں ریڈ سارس اور وائٹ سارس یہ دونوں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پکے لینا ہے کچھا نہیں رکھنا ہے بینہ پانی کے پکنا ہے یہ بینہ پانی سے پک جاتے ہیں یہاں پہ ہم ہم پہلے بنا کر نکالے تھے اس کو اسی طرح ڈال کے اچھی طرح سے ملا لینا ہے 2 سے 3 منٹ تک اس کو اس طرح سے پکا لینا ہے یہ بہت تیسٹی لگتا ہے آپ کے گھر میں اگر چاول بچ جائے تو اس طرح سے بنائیے گا ایک نیا تیار ہو جائے گا تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں کھا سکتے ہیں ٹیپنو بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے آپ کھاٹا کے چمچ کی سہایتہ سے آپ کھا سکتے ہیں اچار کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا سیمپل آئی اسی طرح سے بھی کھا سکتے ہیں تو میرے چینل پر چینل کو سسکراب کر لیجئے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں